دوستو کیا آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز فائنلی فائنلی ویٹ از آل موسٹ آور صرف اور صرف گائز تین دن بچے ہیں آج ہے 14 آف نیومبر 18 آف نیومبر کو اس مووی نے دریشم ٹونے تھیٹرز کے اندر ویلیز ہونا ہے اور بیلیو میں مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا کیوں میں ایسا بور رہا ہوں کیوں کہ دیکھئے بولی ووڈ کے اندر گائز بہت سے ریمکس بنے ہیں کچھ اچھے تھے کچھ بورے تھے لیکن دریشم گائز ایک ایسا ریمک تھا جسے سب نے پسند کیا یار مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں دریشم ون دیکھ رہا تھا تو گائز میں اتنے کوئی شوق سے مطلب کہ میں کھو گیا گائز مووی کے اندر بری طرح سے وہ مووی کا سسپنس وہ تھرل ایسے لگتا تھا اب بھی اجے دیوگن پکڑے جائیں گے ابھی پکڑے جائیں گے ابھی ان کی فیملی پکڑی جائیں گی لیکن یار ہر بار ہی نکل جاتے ہیں اور سپیچلی جو اجے دیوگن کی پفورمس تھی مائن بلومنگ اپسلوٹلی مائن بلومنگ تو بس گائز سبری کے ساتھ سب وہ ویٹ کر رہے تھے دریشم ٹو کا جو اسی کو لے کر کچھ بائی لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا سین چل رہا ہے بھائی سب ایڈوانس بوکنگ کا کیا سین ہے بتا تو میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں کہ دریشم ٹو کی ایڈوانس بوکنگ کتنی ہو چکی ہے اور یہ ڈے ون کے اندر کتنی باکس آف اس کلیکشن کرنے والی ہے خوپ تو اس کے ساتھ ایک تھپا تو ضرور ہے ریمیک کا جس وجہ سے بہت سے فینس غصہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ ریمیک بولی ووڈ کیوں بناتے کیوں بناتے تو اس کے بعد اس ریمیک کو کتنی پاپولارٹی ملنے والی ہے کمپلیٹ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے چھوڑی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں دریشم ٹو کی ایڈوانس بوکنگ کو اوپن ہوئے ابھی ٹوئنٹی فور آورس نہیں گزرے ہیں اور اس کی گئیز ابھی تک ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے ایٹی ون لیک روپیز کی اب کچھ بھائیوں کو ایٹی ون کم لگ رہا ہوگا تو گئیز یہ کم نہیں ہے ایکچولی میں یہ کافی ہے کیونکہ ابھی بھی اس کی ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوئی ہے ٹوئلو آورس پلس ہوئی گئے ہوں گے لیکن ساتھ تین دن بھی ابھی ہیں آج فورٹین ہے ففٹین سکسٹین سیونٹین ایٹی ایٹی انتھ کو اس نے آنا ہے ابھی تک ایٹی ون لیک کی ایڈوانس بوکنگ جس میں تھرٹی تھری تھاؤزنڈ ون ہنڈر نائنٹی سکس تینٹی سازار ایک سو چیانوے ٹکٹ سے سولڈ آؤٹ ہو جگی ہیں اب جہاں تک اگر پرسنلی میں بتاؤں تو دریشم ٹو کا جب ٹیزر ٹریلر آیا تھا اس ٹائم بھی اس کی جو ہائپ تھی گئیز وہ آڈینس کی بیچ میں کہیں نہ کہیں اچھی ہے اور اگر آپ ابھی بھی دیکھتے ہو تو لیٹس پیچھے بہت سی ایسی موویز گزری ہیں جن کی گئیز ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوتے ساتھ پندرہ لاکھ ہوتی تھی بیس لاکھ ہوتی تھی ایک دن بعد جا کے کہیں پچاس لاکھ ہوتی تھی لیکن ابھی دریشم ٹو کی ایڈوانس بوکنگ کو ایک دن کمپلیٹ نہیں ہوا اور وہ ایٹی ون لیکھ روپیز ہو چکی ہے تو کہیں نہ کہیں ایٹینٹھ نومیمبر جب یہ ریلیز ہوگی تب تک اس کی ایڈوانس بوکنگ میں مان کے چل رہا ہوں کہ دو سے تین کروڑ تو گز مست ہونی چاہیے مینیمم بتا رہوں میکسیم آباوی میں جا ہی نہیں رہا اور گز مجھے جاہ تک لگتا ہے تو ڈے ون کے اندر دریشم ٹو کی باکس آفیس کلیکشن کم سے کم بھی ہوئی تو گز کم سے کم ایٹ کروڑ تو ہونی چاہیے یار ایٹ کروڑ اور اگر میکسیم جاؤ تو ڈبل ڈیجٹ کروس ہونا چاہیے وہ کتنا ہوتا ہے وہ تو چلو جب آئے گا تب یہ پت چلے گا لیکن فیل حل کی ایڈوانس بوکنگ دے کے میں اتنا بتا رہا ہوں ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ ٹو سے تھری کروڑ اور ڈے ون میں ایڈ کروڑ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ لوگ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے نیچے ضرور بتائیے گا فیلال کے لیے اتنی ویڈیو بلک ضرور کرنا چلو جو سبسکر کر لینا اگلی اینوی ویڈیو میں رکھیے گا تھانکس ور واشنگ